دنوں نے اعلان کیا گیا کہ لاؤڈان میں نرمی کی جا رہی ہے نو میں کے بعد مرہ خوش آئین تھا باقی لوگوں کی طرح میں بھی اس بات پہ کہ چلو دنیا کا نظام ملک کا نظام جونس ہے وہ اس سے اپنے ٹیک پر آئے گا لیکن دوسری خبر جونسی ہے وہ مجھے بہت عجیب سے لگی کہ تعلیمی دار ابھی بھی جونس ہے وہ پندہ جولائی تک بند رہیں گے اب باقی لاؤڈان میں نرمی کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیمی داروں میں لاؤڈان جونس ہے وہ بہال رکھنے کی وجہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید حکومت کو پتا چل چکا ہے کہ کرونا وائرس کا جو ابتداء ہے وہ تعلیمی داروں سے ہوئی ہے کیونکہ مجھے یہ کوئی کونسپٹ سمجھ نہیں آیا ہم اپنے ملک کی معیشت کو بہینہ بند رکھیں یا ہم اپنے تعلیمی سال کو جونسا ہے وہ اسے بند رکھیں تو زیادہ بڑا نقصان کس پہ ہوگا وائشت کتنے عرصے میں بہال ہو جائے گی اور تعلیم کی وجہ سے ہونے والے نقصان کتنے عرصے میں قبر ہوگا میں اس وقت کے حکومت کے یہ بیان کہ جہاں بچوں کو پرموٹ کر رہے ہیں ان کے پچھلے سال کے بھی آفر میں اس پہ بھی نہیں ہوں میں ساتھی رائے پہ اگر یہ دوں تو جیسے حکومت یہ مشوری دے رہی ہے میں بھی مشوری دوں گا کہ آپ یہ دوزار بیس سال کو ان کے تعلیمی سال میں سے رکار لی دیں انہیں کاؤنٹ ہی نہ کریں تاکہ ان کی ایج ان کے ایڈوکیشن کے ساتھ سے چلتی رہے ورنہ ان کے ایڈوکیشن جو ان سے یہ ہے وہ ایک سال پیچھے رہ جائے گی اور یہ ایج میں ایک سال آگے نکل جائیں گے جس کی وجہ سے اگر یہ کسی گورنمنٹ سیکٹرز کو جوائن کرنا چاہیں گے تو وہ چیزیں ان کے آڑے آئیں گی دوسرا میں اس بات پہ حران ہو کہ ایسو پیس کے اندر مارکیٹوں کو اوپن کرنے کی اجازت دے دی گئی باربرز کو سبزی والے کو دودھ والے کو اور ساتھ کہا گیا کہ اس کے ایسو پیس زیاری کر دیئے گئے ہیں یعنی کہ ایک سبزی والا جو انپرڈ آدمی ہے جو ایک باربر ہے یا جو ایک مکینک ہے وہ ان ایسو پیس پر عمل درامت کروا لے گا لیکن تعلیمی ادارے جن کے آنرز جن کا سٹاف سارا ایجوکیٹ ہے جہاں پر آنے والے لیمیٹیٹس ہیں وہی لوگ جنہیں تمام لوگ جانتے ہیں وہ ان ایسو پیس پر عمل نہیں کروا سکیں میرا پھر حکومت کو یہ مشرہ ہے کہ ان تعلیمی اداروں کے اندر جتنے بھی ساتھزہ ہیں جتنے بھی لیکچرار ہیں ان سب کو فارق کر دیا جائے اور ان کی جگہ ان سبزی والوں کو ان دودھ دی والوں کو اور ان شاپس والوں کو جو ان سا ہے انہیں ان سکول کالجز میں پڑھانے کا جو ان سا ہے وہ اختیار دیا جائے کیونکہ یہ ایسو پیس کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں اور انہیں بہتر طریقے سے فالوز کر سکتے ہیں جبکہ تعلیمی داروں کے اندر موجود جتنے بھی ساتھزہ ہیں نہ وہ ایسو پیس کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اس پر عمل درامت کروا سکتے ہیں اب یہاں پر دوسرا جواب آپ کے ذہن میں بنتا ہوگا کہ جی بچے ہیں وہ ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے مانا سکول تک تو ویسے بھی چھوٹی ہیں جو ان سی ہیں وہ اگرس تک چلتی ہیں تو حکومت اسی پلان کو لے کے چل رہی ہے کیا پاکستان کے اندر صرف اور صرف ٹیٹرز جو ان سے ہیں وہ سکول تک کی پڑھانے والی ہیں اس کے علاوہ جو دیگر وکیشنل جید دیگر انسٹیٹیوٹز ہیں وہ کس قاطعے میں آتے ہیں وہ تو پورا سال چلتے ہیں اور ان کا تو داروں مداری اپنے اسی کام کے اوپر چلتا ہے کہ وہ اپنا وہاں پہ سروائف کریں گے اور وہاں سے وہ انکم جنریٹ کریں گے تو اگر ان داروں کو آپ تین چار ماہ کے لیے بند کرتے ہیں تو ان ٹیچرز کے لیے دوسرے کیا سورسز بنائیں لہذا تھوڑا سے اس چیز کو دیکھا جائے اور اگر آپ ان سکول کے لیے ہی کہتے ہیں کہ ان سکولز کو بڑھانے والے جو ٹیچرز ہیں ان کو ہم نے آن لائن ایڈوکیشنز کا کہہ دیا ہے تو ابھی ریسنٹلی یہ تین چار ماہ پہلے یہ مئی سے ابھی تین چار ماہ پہلے لاہور کے ہی اسادزہ کو ایمیل ایڈریس اپنا سٹینٹ کرنے کو کہا گیا تو دو سو پرنسپرز کو شوکاس نوٹس جاری کیے گے کہ وہ اپنا ایمیل ایڈریس بنانا نہیں جانتے تھے اور ان ٹیچرز کو کہا گیا ہے وہ اس ان داروں کے ہیڈمیسٹرز تھیں وہ نہیں جانتے تھے تو ان کے انڈر کام کرنے والا سٹاف جو انسا ہے کہ وہ آن لائن ایڈوکیشنز کو جانتا ہے آن لائن ایڈوکیشنز کو صرف کہہ دینے سے آن لائن ایڈوکیشن سٹارٹ نہیں ہوگی ہمارے جیسے ملک میں جو ایک آدمی ایک ٹیچرز نارمل ایڈوکیشن دلیور کر رہا ہے اسے آن لائن ایڈوکیشن کے لیے ٹریک چینج کرنا پڑے گا جس کا اسے علم نہیں ہے حکومت کی صرف یہ کہہ دینے سے آن لائن ایڈوکیشن شروع کی جائے گی آن لائن ایڈوکیشن شروع نہیں ہوتی میرے اس بات سے اگر آپ لوگ اختلاف کرتے ہیں یا اگر کوئی ٹیچر چون رہے ہیں تو میں یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہینڈلی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون کون سے جونس کی ہے وہ اپلیکشن استعمال کر رہے ہیں آن لائن کلاسز کے لیے میرے اپنے لکس میں میرے اپنے بچے جونسے ہیں وہ آن لائن کلاسز میں ہیں تو وہ لیکچرز کے توران جو ان کے لیکچرار لیکچر دیتے ہیں تو وہ اپنی گفتگو کے توران انہیں بھول جاتے ہیں ہے کہ وہ ایسے لیکچر آر لیکچر دے رہے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے لیکچر لیور کر رہے ہیں تو اپنے ملازم کے ساتھ اور ان کے بچوں کے حوالے سے ہونے والی گفتگو تک کو بھی جو ان کے سپونٹس ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں یہ میرے اپنے بچوں نے یہ باتیں کی ہیں اور وہ علم میں ان کے ہیں کہ ہمارے لنکس میں ایسے دوست ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں صرف آن لائن ایڈیوکیشن کہہ دینے سے آن لائن ایڈیوکیشن سٹارٹ نہیں ہوتی اس کے لیے ہمیں ان ٹیچرز کو بھی ٹرین کرنا پڑے گا پھر دوسرے سٹیپ پر کہ آن لائن ایڈیوکیشن کو آپریٹ کرنے کے لیے جو آپ آن لائن ایڈیوکیشن کا لیکچر دیتے ہیں کیا وہ ہر بچہ اسے سیکھ سکتا ہے اگر سیکھ سکتا تو ہمارے ملک کے اندر کتنے ٹویشن سنٹرز اور اکیڈمیز بنانے کا تو کوئی طبقی نہیں بنتا تھا لہذا میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جہاں پہ باقی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے وہاں براہ کر ان چیزوں کو بھی فوکس کیا جائے کہ ایک ٹیچرز کے لیے جو سکولز ہیں جو آپ کے پاس ہائی سکولز ہیں ان کو آپ جو انسا ہے وہ تعلیمی حوالے سے انہیں چھٹیاں ہیں وہ آپ جو انہیں چھٹیاں دے سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن جو دیگر ٹیچرز ہیں جو دیگر انسٹیٹوٹز ہیں ان کے اوپن کرنے کے لیے کوئی بہتر ایس اوپیس بنا کر ان پر بھی عمل درامت کیا جا سکتا ہے